بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب بشرح لی صدری وی سر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افبہو قولی میں الطاف الرحمن رومی ایک تفرق پھر ایک نئے بھیو کے ساتھ اب سب کے خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں میں پاکستان سٹمرنگ ایسوسیشن کے تمام شرکہ ممبرز اور ایڈمن حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے میں سلام آدھا برز کرتا ہوں اور اس کے بعد آج ہم بات کریں گے ایک سٹمرنگ کی ایک بیسک وجہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہم نے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر آلڑی بات کی ہے آپ لوگ جب نیچے ویڈیو میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہ تمام لنکس مل جائیں گے وہ ویڈیوز مل جائیں گے اس میں ہم نے سٹمرنگ کے جو فنڈمنٹل ریزنز ہوتے ہیں جو سو کازز ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اس کے انجام تک ہم جتنے بھی اس کے اندر آوامل ہیں جتنے بھی رکاوٹے ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جو ان کا کس انداز میں ان کے ساتھ نبرت ازما ہو سکے گا ان کی کیا حدارک ہیں ہم نے ان سب کے اوپر بات کرنا اس دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر غالباً پاکستان سٹمرنگ سیسویشن کا جو افیشل پیج ہے اس کے اوپر کسی نے پوسٹ کیا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوالہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے زبان اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی زبان کو اللہ سبحانہ وتعالی اسی زبان کو بات کرنے سے روکتے ہیں یہ جو پوسٹ کی گئی تھی کسی ایک بھائی نے پوسٹ کیا تھا تو اس کا جو لبو لباب جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں زبان عطا کر رکھا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح اسی زبان سے ہمیں بات کرنے سے روکے گا اس کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں میں اس بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں میں ایکزامپل آپ کو یہ دے دوں کہ فار اگزامپل ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں اپنے معاشرے میں جو کہ لنگڑے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اندے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ بہرے ہیں ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو مختلف قسم کی جو انسانوں کی وجود میں ہوتی ہیں اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں فار اگزامپل ایک آدمی اگر لنگڑا ہے تو اس کے ٹائم میں کوئی پراپلم ہوگی یا اس کا ٹانگ سیرے سے نہیں ہوگا یا اگر اس کا ٹانگ ہے موجود ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کی جو ٹانگیں ہیں ان کی مقابلے میں وہ باریک سا ہوگا یا اس میں کوئی دکھنے والی نقص ہوگی اس کو دیکھنے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹانگ خراب ہے پیچارا یہ پراپرلی چل پھر نہیں سکتا یا بازو خراب ہے تو وہ دکھتا ہے پھر وہ بازو پھر اسے طرح کم نہیں کرتا اگر کسی کا بازو خراب ہے کسی یہ انگلی خراب ہے تو پھر وہ دکھتا ہے وہ چیز دکھائی دیتا ہے کہ یہ یہاں سے خراب ہے تو یہی مین وجہ ہے کہ یہ آدمی کسی چیز کو صحیح پکڑ نہیں سکتا یہ چل نہیں سکتا یہ دیکھ نہیں سکتا یہ سوگ نہیں سکتا وہ سارے چیزیں پتہ چلتے ہیں لیکن اسٹمگنگ میں یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سمجھنے والے بات ہے اس میں فار اگزامپل بات کو پروڈیوز کرنے کا جو پراپر جو آرگن ہے وہ تو زبان ہے ٹھیک ہے نا اور کسی اسٹمگنگ کا زبان اتنا لمبا نہیں ہوتا نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے بلکہ وہ بلکل ناملی روٹین میں لوگوں کی جتنی زبانیں ہوتی ہیں اس کی زبان بھی اتنی ہوتی ہے مگر اب اس زبان کو چلانے کے لیے آپ نے ایک پراپر جو ایک پراسس ہوتی ہے وہاں سے گزر کر آنا پڑتا ہے پھر آپ بات کر سکتے ہیں فار اگزامپل یہ سائنٹیفکلی پروف ایک بات ہے کہ یہ جو فرنٹل لوب ہے نا انسان کے فرنٹل لوب یہاں سے زبان یہاں سے خیال سپیچ پراسس ہو جاتی ہے پھر وہ آہستہ سے نیچے آ جاتی ہے آپ کے یہ پیرانوزل سائنسز کا جو ایریا ہے پھر یہ جبڑے انسان کے یہ سکل جو ہے یہ بات کو واضح کرنے میں بات کے اندر فساحت بلاغت لانے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں یہ جبڑے پھر زبان اور پھر سانسیں ٹھیک ہے نا اور اسٹمرنگ کی سب سے بیسک جو وجہ ہے وہی اساسے کم تری وہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے جس کو ہم خود اعتماد ہی کہتے ہیں اس کی کمی ہے اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اب یقین کریں پھر وہ سٹمرن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں ایک زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پوچھے سنت سے پونے کے لئے میں نے اسے خدب لائے کیا تھا تو اس کے انٹرویو کے مرحلے میں جا کے میں صرف اور صرف اسٹمرنگ کی وجہ سے میں باقی لوگوں سے پیچھ رہ چکا ہوں مجھے وہاں پر ریجکٹ کیا گیا ہے مجھے وہاں پر ریفیوز کیا گیا ہے بکاہ میں میں مجھے نہیں جانے اپنے کو تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ چیز تو میرے لئے زندگی میں بہت ہی پرابلم پیدا کر رہا ہے I will not be able to survive in the society gently نہیں ہو سکتا یہ کام اگر میں سٹمر رہی رہا ہوں تو جتنی کوشش ہے میں نے کی وہ سب میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے میں آج سے دس سال پہلے کے اپنی جو زندگی لے دوں تو خدا خود گواہ ہے شاہد گواہ ہے میں تمام طرح سیچویشن کا کہ میں ہزا بات نہیں کر سکتا تھا یہ میرے لئے خواب ایک خواب کی طرح تھا کہ میں کس طرح کنسسٹنسی کے ساتھ بات کروں اور اپنی بات کسی تک پہنچاؤں اور لوگ میری بات کو سمجھے حالانکہ میں اس وقت سب کو سمجھتا تھا اللہ کے فضل و قرم سے تمام چیزوں کو میں سمجھتا تھا لیکن انفورچنٹلی جس طرح میں نے بتایا آپ لوگوں کو میں اسی بات کو پرابرلی ادا نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ ہر جگہ میں میری جگہ آنسائی ہوتی تھی اور میں اپنا سیلف کانفیڈنٹ جو ہے وہ میں مکمل کھو بیٹا تھا میری کوشٹ آپ لوگوں سے یہ کر رہا ہوں وہ پوسٹ سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے اگر کسی کو زبان دے رکھا ہے تو وہ خدا کس طرح اسی زبان کو استعمال کرنے سے روکے گا بات یہ تھا بیسیکلی بات یہ تھی تو میں اس پوسٹ سے ساتھ اگری کرتا ہوں بلکل یہ بات سہی ہے اور یہ ہمارے اپنے خیالات جو نیگٹیوٹی ہے ہمارے اندر اسی کی وجہ سے سارے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ گپ تم گتا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں ہماری جو الفاظ ہیں اور پھر وہاں سے ایک غیر مناسب آواز پرو لنگیشن کی صورت میں یا ریپیٹیشن کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے تو ہماری باتیں پھر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور ہم اس طرح مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں مزید ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں مزید احساس سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں تو ان کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں یقین کرے آپ کسی سے کم نہیں ہیں صرف اپنے آپ کو سمجھنے کی بات ہے اور جہاں تک نیگٹیو فیلنگ کی جو بات ہے وہ میں اپنے پہلے ویریو میں بتا چکا ہوں تو ارسا یہ ہم پر اس بات کو تجھ دیتے ہیں کہ منفی سوچ ہر اس سوچ کو اصل میں کہتے ہیں جو سوچ آپ کے دماغ میں مسلسل چل رہا ہے مگر حقیقت میں پرکٹیکلی وہ آپ کے دسترس سے باہر ہے وہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو پھر بھی آپ اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نیگٹیو سوچ ہیں اور ہم بیسکلی سوسائٹی میں ہمیں یہ چیز سمجھنے کو ملا ہے پلنے کو ملا ہے ہم لوگوں سے یہ سکھ ہے کہ نیگٹیو سوچ اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کو گالی دینے کی کوشش کریں گے آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے آپ کسی کی عزت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کھلنے کی کوشش کریں گے یا آپ کسی کے امانت میں خیارت کریں گے اس طرح بھی ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے اس کی ایک شکل ہے کہ کوئی بھی کام زندگی میں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے دسترس میں نہیں ہے آپ کے دانست میں نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو یہ نیگٹیو سوچ ہے ہمیشہ اپنے علم کے مطابق بات کرنا چاہیے جو تمہارا علم ہے آپ نے اس کے مطابق بات کرنی ہے فار اگزامپل میں اگر ابھی اس طرح کوئی سائنٹیفک معاملات کے اوپر میں کسی محفیل میں جا کے بات کرنے کی کوشش کروں گا تو ظاہر بات ہے میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے سائنس کے بارے میں تو میں جگہ جگوں میں اٹک جاؤں گا اور پھر میں لوگ مرے اوپر جب ہانسیں گے میرے جب مزاق اڑائیں گے تو اس کے بعد میں پھر بات نہیں کرتا ہوں گا مجھے پتہ چلے گا کہ یہ چیز غلط ہے تو اپنی جگہنسائی ہونے سے پہلے اپنے اوپر لوگوں کے ذریعے تماشا کرانے سے پہلے آپ نے صرف ان ٹاپکس کے اوپر ان سبجیکس کے اوپر ان معاملات کے اوپر بات کرنی ہے جو آپ کے دانس میں ہو جو آپ کے دسترس میں ہو جس کے بارے میں آپ کو پورا علم ہو پھر آپ بات کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کوئی رکوٹ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے خود آفظ السلام